محمد علیہ افریدی پی پی آر ایش جی نیوز پشاور کی ریپورٹ کے مطابق پشاور تھانا خزانہ پولس نے تین روز کے اندر جدید سائنسی خطوط پر جامعہ تفتیش کے دوران ننی پری آئیشہ کے صفاق قاتلوں کو گرفتار کر لیا 29 اگس کو خزانہ کے علاقے شواء عالم افغان مہاجر کیم سے 6 سالہ بچی تفلکہ آئیشہ دفتر فضل شہر لا پتہ ہو جی جس کی اگلے روز گھر سے کچھ ہی فاصلے پر پھان سے شدہ ناش برامت ہوئی تھی واقعے کے بابت تفلکہ آئیشہ کے چچا مسلمی صابر کی موضیت میں مقدمہ درش کر لیا گیا تھا واقعے کا سی سی پیو پشاور سے شفاق انور نے سختی سے نوٹس لیتے ہوئے ایس ایس پی آپریشن کاشیف آفداباباسی اور ایس ایس پی انویسٹگیشن اشباق خان کی نگرانی میں ایس پی رولر ڈیوین زفر احمد خان ایس پی انویسٹگیشن چھکیل خان ڈی ایس پی رولر امجد خان ڈی ایس پی رولر انویسٹگیشن توحیب خان پر مشتمل خصوصی ٹیم میں تشکیل دے دی تھی جنہوں نے جدید خطوط پر تفتیش کرتے ہوئے علاقے کی جیو ٹیکنگ جیو فینسنگ پروفائلنگ کر کے تفتیش کے دوران علاقے کے مشتبہ اور مشکوک افراد کے ساتھ ان کے رشتہ داروں کو بھی شامل تفتیش کرتے ہوئے ان کے بیانات کلم بن کیا خصوصی ٹیم نے جدید سائنسی خطوط پر تفتیش کرتے ہوئے شامل تفتیش رشتہ داروں کے بیانات میں رضاعت کو بنیاد بناتے ہوئے تین روز میں ناصف اندے قتل کا سراغ لگا لیا بلکہ درندہ صرف ملزمان کامران ورزمیل اور امان اللہ ورد گلام سخی کو بھی حراست میں لے لیا گیا ملزمان اور مقتولہ بچی سے ڈی این اے سیمپل حاصل کر کے اسے میچ کے لیے بھیجوائے گئے ملزمان میں سے ایک ملزم کامران مقتولہ کا قریب رشتہ دار ہے دوران تفتیش ملزمان نے اطراف کیا کہ اس نے دوسرے ساتھی کے ہمراہ راستہ سے بچی آئیشہ کو بہانے سے لے جوا کر دونوں نے اس کے ساتھ زیادتی کر کے پھر اس کو اسی کے ڈیوٹے سے پھانسے دے کر قتل کر دیا تھا گرفتار دونوں ملزمان نے ابتدار تفتیش کے دوران اپنے جن کا اطراف کر لیا ہے جن سے دوران تفتیش مزید اہم انکشافات کی توقع ہے